Good morning guys آج ہم لوگ ایک اور انگلیش فریز کی بات کرنے جا رہے ہیں جو انگلیش میں اکثر ہم لوگ ہندی میں زیادہ یوز کرتے ہیں انگلیش میں اس کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہم اکثر سکپ کر دیتے ہیں یوز نہیں کرتے ہیں لیکن بہت آسان سا فریز ہے اور بہت کام کا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے ہندی میں کبھی کبھی ہمیں جب کوئی بہت ڈینگیں مارتا ہے بہت اپنی بڑھائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یہ تو کوئی بھی بات نہیں ہے اس میں کیا بات ہوئی کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے 85% مارکس آئے انگلیش میں میں نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میرے 97% آئے تھے کوئی اپنا teaching experience بتا رہا ہے کہ سر میں 10 سال سے پڑھا رہا ہوں انگلیش میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں تو 32 سال سے انگلیش پڑھا رہا ہوں جوان سے بھوڑا ہو گیا پوری عمر گزر گئے انگلیش پڑھاتے تو یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور کبھی کبھی کوئی بہت ہمارا شکریہ آدھا کرتا ہے ہمارا دھنیواد کرتا ہے کسی کام کے لیے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی میرے کرنے کا کام تھا میں نے کر دیا میں نے کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام کیا اور اس نے کہا سر آئیم سو تھینکفل انگریٹفل ٹو یو تو میں کہوں گا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میرے کرنے کا کام تھا میں نے کر دیا اس میں اتنا آپ شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں کیوں اتنا احسان مان رہے ہیں تو بہت موقع پر ہمیں کہنا پڑتا ہے یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں دوسرا کا کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں آپ کہیں کہ میں سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے یادے گھنٹے تک کھڑا رہ سکتا ہوں میں نے کہا میں پونے دو گھنٹے کھڑا رہ سکتا ہوں یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تو جب ہمیں اس طرح کی بات انگلیش میں کہنا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں it's no big deal d e a l it's no big deal مطلب یہ اتنا important نہیں ہے اس کی اتنی value نہیں ہے میں تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں یا آپ جس چیز کے لیے شگریہ کر رہے ہیں اتنا احسان مان رہے ہیں یا کوئی زیادہ شگریہ کرنے یا احسان ماننے کی بات نہیں ہے it's no big deal تو it's no big deal یہ پورا بس اتنا ہی expression یا یہ phrase use کیا جائے گا انگلیش میں جس کا مطلب ہوگا یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کو use کریں جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہاں یہ use کیا جا سکتا ہے جتنا ہم use کرتے ہیں اتنا ہی ہماری عادت پڑتی ہے اور اتنا ہی ہمارے لئے اگلی بار اس کو use کرنا آسان ہوتا ہے thank you very much for watching this video and see you again in my next video انشاءاللہ